اسلام علیکم دوستو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں یا ایک اکڑ میں کتنی کنال ہوتی ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ ایک کنال کے اندر ٹوٹل پیس مرلے ہوتے ہیں اسی طرح جو چار کنال ہوتی ہیں ان کا ایک بگا ہوتا ہے کسی جگہ پہ اس کو وگا کہتے ہیں اور کئی لاکھوں میں اس کو بگا کہتے ہیں اور ایک جو اکڑ ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ آٹھ کنال ہوتی ہیں اسی طرح جو ایک مربع ہوتا ہے اس کے اندر پچیس اکڑ ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پر ایک اور بھی اس میں بات جو ہے وہ یاد رکھنے مالی ہے کئی جو علاقے ہیں جس طرح زلح آفظہ بات ہے اس کے اندر نو کنال کا جو ہے وہ ایک اکڑ گنا جاتا ہے مرلے جو ہیں وہ تو آر جگہ پہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں لیکن جو اگر اکڑ کی بات کی جائے تو اکڑ جو ہے وہ کئی ایسے علاقے ہیں جدر آٹھ کنال کا ہے زیادہ تار آٹھ کنال کی ہے تقریبا جتنے بھی ازلح ہیں ان میں زیادہ تار آٹھ کنال کا ہے لیکن کچھ ازلح ہیں جس طرح آفظہ بات کی میں نے مثال دی ہے دو تین اور ہیں جن کے اندر نو کنال کا ایک اکڑ جو ہے وہ گنا جاتا ہے یعنی کہ ایک مربع کے اندر پچیس اکڑ آئیں گے ایک اکڑ کے اندر جو ہے وہ آٹھ کنال آئیں گی لیکن کچھ علاقوں میں نو کنال جو ہیں ان کا ایک اکڑ ہوتا ہے اور ایک کنال کے اندر ٹوٹل بیس مرلے ہوتے ہیں موسیقی